اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا اکثرو ذکرہا ذم اللذات الموت اس موت کو یاد کرو جو انسانی لذتوں کو توڑ دینے والی ہے کس انداز سے کڑیل جوان ہوتا ہے لیکن موت کا جھونکہ آتا ہے اور اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا اپنی اپنی باری پہ سب نے جانا ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے آتے وقت تو دادا پہلے آتا ہے پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا کہتے ہیں یہ باپ ہے یہ اس کا باپ ہے یہ اس کا باپ ہے یہ پوتا ہے لیکن جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی ترتیب نہیں رکھی اپنی مرضی سے بلاتا ہے دادا بیٹھا ہوتا ہے بیٹا آجاتا ہے اور آج کل تو حالات بن چکے ہیں موت الفجاہ اچانک موت ایسے حالات میں تو تعمیر شخصی کرنی ہے کسی وقت بھی آوازہ لگ سکتا ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَيًّا يُخَلَّدُوَ اگر کسی کو بقا ہوتی تو سرطاج رسل زندہ رہتے جو پوری کائنات سے عالی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے تو میرے بھائی کون باقی بچنے والا ہے اس دیاس موت کی فکر کرنی چاہیے جس موت کی تکلیفوں کے بارے میرے صدو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعینی علی سکرات الموت اے اللہ موت کی سختیہ میں میری مدد فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موت کو یاد کرو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور وقت آئے گا جب انسان ہی انسان کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا کہتا ہے جلدی کرو دفنانے میں لیٹ نہیں ہونی شایئے کہیں کوئی اور مسئلہ سامنے نہ آ جائے قبر میں دفنان دیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهُ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْنَّامِ جو شخص پوت ہو جاتا ہے کبر میں داخل کر دیا جاتا ہے صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے اگر جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے اس پہ پیش کی جاتی ہے اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس پہ پیش کیا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک قیامت نے آتی جنتی ہے تو جنت کی ہوایں اس کو نصیب ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو حالت کیا تھی برہ ابن عازف رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کنن معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت فجلس علی شفیر القبر ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے آپ قبر کے کنارے پہ بیٹھے فبکا حتی بل سرہ رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ پٹی بھیگ گئی اور فرمایا یا اخوانی یا اخوانی لِبِثْ لِهَادَا فَأَعِدُوْ اور میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کرلو یہ قبر اِمَّا رَوْضَتُ مِنْ رِحَوْدِ الْجَنَّةِ اَوْ خُفَّةُ مِنْ حُفَرِ اِمْنَاوْ یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یہ گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ خرمائے تَوْحَرَوْدِ الْجَنَّةِ موسیقی